سپیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ادھکانش خالی ہے، یہ ساف دکھتا ہے، پر سچ یہ ہے کہ انترکش میں کافی ماترہ میں دھول بھی ہے، پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دھول آخر بنی کیسے اور یہ سپیس میں کتنی ماترہ میں ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ دھول آخر آئی کہاں سے؟ سائنٹسٹ اس دھول یعنی کاؤسمک ڈسٹ کو بہت اہم مانتے ہیں، آئیے اس دھول کے سچ کو جانتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا، کیوں اور کیسے ہے، سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ کھگولی یا دھول بہت ہی مہین کنوں سے بنی ہوتی ہے جو انترکش میں تیرتے رہتے ہیں، یہ قریب اسی مایکرو میٹر کو ہوتے ہیں، یہ انسانی بال سے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ کن، ایسٹورویڈز اور دھومکیتوں یا کمیٹ سے آتے ہیں یہ دھول پرتھوی پر پھیلی دھول سے بہت ہی زیادہ الگ ہوتی ہے، اس میں کاربن، سیلیکیٹ، برف، دھاتو جیسی چیزیں ملی ہوتی ہیں کاؤسمک دھول کا بہت سارا حصہ سپیس میں تاروں کے جنم ستھانوں کے پاس سے آتا ہے، تارے دھول اور گیس کے بادلوں سے ہی بنے ہوتے ہیں سارے کن تارے میں نہیں جا پاتے ہیں، تو بچے ہوئے سپیس میں دھول کے روپ میں چلے جاتے ہیں سمیہ کے ساتھ یہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور تاروں کے بیچ کی جگہ لے لیتے ہیں دھول منگل جیسے گرہ، چندرماؤں، گیلیکسی وغیرس کے باہری حصوں سے بھی آتی ہے اس کے علاوہ تاروں کے ویسپھوٹ میں بھی بہت سی دھول سپیس میں پھیل جاتی ہے اکثر دھول کے کن ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور جڑتے چلے جاتے ہیں دھیرے دھیرے یہ پرکریہ تیز ہونے لگتی ہے اور گرہ، چندرماؤں جیسے پند بننے لگتے ہیں یہ پرکریہ الگ الگ سطر پر چلتی رہتی ہے اور گیلیکسی بنانے میں بھی اس کی بھومکہ رہتی ہے مزیدار بات یہ ہے کہ اسی دھول کا تاروں کے بننے میں بھی یوگدان ہوتا ہے دھول کے کن کبھی ایک جگہ نہیں رہتے ہیں وہ سپیس میں تیرتے رہتے ہیں اکثر یہ دور تاروں سے آنے والی روشنی کو بھی روک دیتے ہیں ان کی وجہ سے سپیس میں بہت سے دلچسپ نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہنے کو یہ سپیس میں نہ دکھنے والے کنوں سے بنی ہوتی ہے پر کاؤسمک ڈسٹ برمانڈ کے نرمان میں ایک بڑا یوگدان دیتی ہے